ہلو گائز کیسے ہو آپ سب یقیناً آپ لوگ ٹھیک ہوگے ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل اور جنہوں نے میرا چینل سیکسکرائب نہیں کیا ہوا وہ میرا چینل سیکسکرائب کر لیں اور سو گائز میں بہت زیادہ ٹینشن میں رہتی ہوں میں بہت پریشان ہوں جو آپ مجھے دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ ہستا کھیلتا تو یہ بس آرٹیفیشل ہے میرا ہسنا کھیلنا میں اندر سے بہت ٹوٹی ہوئی ہوں میری لائف ایسے جیسے ففٹی پرسنٹ پہ چل رہی ہے ففٹی پرسنٹ خوش رہنا ففٹی پرسنٹ ٹینشن میں رہنا میں بہت زیادہ ٹینشن میں رہتی ہوں میری ٹینشن کی وجہ یہ ہے کہ میرے ابو نہیں ہے میرے ابو کو ون اینڈ ہاف یر ہو چکے ہیں ان کی دیکھت ہو گئی ہے اور میرے ابو مجھے بہت یاد آتے ہیں اور ابو تو سب کے ہی اچھے ہوتے ہیں لیکن جو میرے ابو ہے نا وہ بہت اچھے ہوتے تھے اور مجھے بہت یاد آتے ہیں میں ان کے لئے بہت دعائیں کرتی ہوں کہ جیسس ان کو جنت میں جگہ دیں وہ ابراہیم کی گود میں ہیں بلکہ دنیا سے چلے گئے ہیں دنیا کے بوجھ دکھ دردوں سے ازاد ہو گئے ہیں لیکن ہم لوگ بہت اداس رہتے ہیں بہت زیادہ پوری فیملی اداس رہتی ہے میں اپنے گھر میں ہوتی ہوں تو میں اکیلی ہوتی ہوں زیادہ تر وہ تو زیادہ لوگ ہوتے ہیں ان کی ٹینشن جو ہے وہ آپس میں وہ لوگ شیئر کر لیتے ہیں اور میرے پاس فون کا ہی سہارا ہوتا ہے میں فون پہ ہی فیملی کو فون کرتی ہوں ان سے پوچھتی ہوں کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں ابو کی باتیں کر لیتی ہوں دادی ہیں دادی کا فون آتا ہے میں کرتی ہوں دادی سے ابو کی بات کرتی ہوں خوبوں لوگوں سے کرتی ہوں پھر میں بہنوں کو فون کرتی ہوں بھائی کو کرتی ہوں تھوڑا ٹائم سپینٹ کرنے کے لیے لیکن ٹائم نہیں گزرتا ابھی بھی بہت رات ہو رہی تھی تو سوچا ہے میں کیا کروں میں کیا کروں تو میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں سے اپنی پرابلم شیئر کرتی ہوں اپنی ٹینشن شیئر کرتی ہوں تو اپنے لئے بھی میں دعا کرتی ہوں کہ جیزس مجھے سبر دیں اور آپ لوگ بھی میرے لئے دعا کریں کہ جیزس مجھے سبر دیں جن کے پاس ابو ہیں امی ہیں وہ بہت زیادہ امیر اور رچ لوگ ہیں کیونکہ ان کے پاس بہت خوشی ہیں بہت کچھ ہیں ان کے پاس اور میں 50% پہ اس لئے ہوں کہ میرے پاس صرف امی ہیں ابو نہیں ہیں تو جن کے پاس ابو ہیں وہ اپنے ابو کا بہت خیال کریں ہر بات اپنے ابو کی مانے کہنا اپنے خاص طور پہ مان باپ کی جو بات نہیں بھی ماننے والی ہوتی نا وہ مان لیا کرو تاکہ اسی میں بھلائی ہے اور سو گائز آگے مجھ سے بولا نہیں جا رہا تو میں تھوڑی دیل میں آپ سے بات کرتی ہوں جب تک کے لیے بھائے سو گائز میں کچھ اپنے ابو کی پیچرز اور موویز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں تو آپ دیکھیں اور بتائیے گا آپ کو ابو کیسے لگے ابو تو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں ابو کو تو کوئی برا بول بھی نہیں سکتا اور ابو تو برے ہوتے ہی نہیں ہیں اور خاص طور پر تو بیٹیوں کے لیے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور میرے ابو تو ایسے تھے کہ دوسروں کی بیٹیوں کے لیے بھی بہت اچھے تھے میرے ابو تو ایسے تھے جیسے انسان کے روپ میں فرشتہ ہے تو میں ان کی تعریف کروں تو لوگ بولیں گے یہ بیٹی ہے لیکن جو ہم ابو کے جاننے والے ہیں جن کے ساتھ ابو اٹھتے بیٹھتے تیریے میں وہ لوگ جو غیر لوگ ہیں وہ بھی میرے ابو کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت اچھا نیک اور شریف انسان تھا سو گائز اب دیکھیں آپ میرے ابو کی تصویریں اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ دیکھئے ازاروں محفلے ہیں لاکھوں ملے ہیں پر جہاں تم نہیں وہاں ہم اکیلے ہیں سو گائز کیسے لگے میرے ابو آپ کو پچرز میں آپ نے دیکھا ہے ساتھ میں امی کی بھی تصویریں تھی تو میرے ابو بہت سادہ انسان تھے سگریٹ شراب چھالیا پان کچھ بھی میرے ابو نہیں کھاتے پیتے تھے کچھ بھی بہت سادہ انسان تھے اور بس اب وہ نئی ہیں اب ان کی یادیں ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ ہیں اور بس ابو کی یہی تصویریں اور یہ ویڈیوز جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ انہیں کے ساتھ اب ہماری زندگی گزرے گی اور کیسے لگے میرے ابو کی تصویریں ویڈیو تو گائز آپ کومنٹ میں بتائیے گا اور میرے ابو کو دعاوں میں یاد رکھیے گا کہ جیزس ان کو جنت میں جگہ دیں دنیا میں رہتے ہوئے پھر بھی اگر ان سے کچھ گلتی ہوگی ہے تو خداوند انہیں ماف کریں اور آپ سے یہی امید ہے کہ آپ میرے ابو کو اچھے کومنٹ کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ادھر ویلوک میں بائی ملتے ہیں